ہی رو دوستوں کیسے آپ سبی تو آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے تھمنل میں لکھا ہے کہ چین نے موڈی کے خلاف بہت بڑی سازش رچی ہے دوستوں بلکل ٹھیک آپ نے پڑھا ہے بلکل ٹھیک آپ سن بھی رہے ہیں اسی بات کو آج میں ثابت کرنے والا ہوں کچھ تکھ میں ریس ہاتھ لگے ہیں جس سے پروف ہوگا کہ شی جن پنگ کی بہت بڑی چال ہے شی جن پنگ کی چال آج میں بے نکاب کرنے والا ہوں دوستوں تو بڑا سوال یہ ہے کہ کیا چائنہ موڈی کے خلاف بہت بڑی سازش رچ رہا ہے کیا بی بی سی میں چین کی فنڈنگ ہوئی ہے بی بی سی کی ڈاکومنٹری کا بیواد سلجھا بھی نہیں کی ایک اور نیا بیواد کھڑا ہو گیا دوستوں بی بی سی نے اپنے بیپ پیج میں بھارت کی شان کشمیر کو ہی گائب کر دیا ہے یہ دیکھئے دوستوں یہ آپ دیکھئے یہ بی بی سی کا بیپ پیج ہے اور آپ کو پتا ہے کہ بی بی سی پوری دنیا میں دیکھا جانے والا چینل ہیں بھارت میں ایسے بھی درشک ہیں جو بی بی سی کو ہی سب کچھ مانتے ہیں لیکن یہ کیا ہے یہ دیکھئے کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بھارت کی شان کشمیر کو بی بی سی نے گائب کر دیا ہے دوستوں بھارت کی شان کیا ہے کشمیر کشمیر کو گائب کر دیا ہے پہلے تو آپ گوھر سے دیکھئے اس کو وہ اوپر آپ دیکھئے اوپر کشمیر اور لڈاک اس میں سے گائب کر دیا گیا ہے اور یہ دیش دروہ کی شریڑی میں آتا ہے میں نے کہا کہ چائنہ موڈی کے خلاف سازش رچ رہا ہے اب آئیے پوائنٹ پر دوستوں آپ کو پتا ہوگا کہ بی بی سی نے ایک ڈاکومنٹری ریلیز کی تھی اور ڈاکومنٹری کو فیلحال سرکار نے بلوک کر دیا ہے یہ کہتے ہوئے بلوک کر دیا ہے سرکار نے کہ اس میں بھارت ویرودھی چیزوں کو دکھایا گیا ہے دش پرچار کیا گیا ہے موڈی کی چھبی کو خراب کیا گیا ہے اب آپ دونوں چیزوں کو جوڑ لیجئے کیا جوڑنا ہے آپ کو پہلے تو میں آگے بڑھوں بھائی صاحب کا ایک ٹویٹ دیکھئے انونت ویجے جی ہیں یہ دینک جاگرن کے بہت بڑے پترکار ہیں ان کا لیک بھی آپ پڑھتے ہوں گے انہوں نے کیا لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ بی بی سی میں چین کی فنڈنگ ہوئی ہے مطلب اگر چین کی فنڈنگ بی بی سی میں ہوئی ہے تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بی بی سی کی بیوادت ڈاکومنٹری ہے اس میں چائنا کی چال ہے اس میں شی جنپنگ کی چال ہے کیونکہ دوستوں ایک طرف ایک طرف تو بھارتی میڈیا موڈی جی کو وشش گرو بنا رہا ہے تو دوسری طرف بی بی سی ایک نئی چال چل رہا ہے بی بی سی ڈرائگن کی چال چل رہا ہے تو آپ سوچئے ذرا ان دونوں تتھیوں کو آپ ملائیں گے تو کیا مانا جائے کہ جو بی بی سی کی ڈاکومنٹری ہے جو گجرات ڈنگوں پر بنی ہے اس میں چین کی چال ہے جو موڈی جی کی چھبی کو دنیا بھر میں خراب کر رہی ہے تو دوستوں اب بڑا سوال یہ ہے کیا موڈی جی چین کو لال آنکھ دکھائیں گے کیا بی بی سی کو تتکال پرباو سے بھارت میں بین کیا جائے گا کیونکہ ایک طرف ہے بی بی سی اور دوسری طرف ہے بھارتی میڈیا جسے چاٹوکار میڈیا کہتے ہیں جسے آج کل گودی میڈیا کہا جاتا ہے آپ سوچئے بی بی سی موڈی جی کی چھبی خراب کر رہا ہے اور بیچارے جو ٹی وی میڈیا اخبار ہے بھارتیے وہ موڈی جی کو چمکا رہا ہے کیونکہ دونوں میں فرق کیا ہے ایک طرف بی بی سی ان کی چھبی خراب کر رہا ہے تو دوسری طرف جو ٹی وی میڈیا ہے وہ کہیں نہ کہیں ان سے سوال نہیں پوچھ پا رہا ہے ایک بھی سوال نہیں پوچھتا ہے پردان منطری سے میڈیا اور وہ میڈیا ہی کیا دوستوں جو سرکار سے سوال نہ کرے یہی یاروں بھارتیے میڈیا پر ہمیشہ لگتے ہیں کہ یہ میڈیا گودی میڈیا ہے سرکار سے یہ سوال نہیں کرتا ہے تو بھارتیے میڈیا جو ہے وہ گودی میڈیا ہے اور بی بی سی کی جو میڈیا ہے وہ چائنیز میڈیا ہے تو آخر سچا میڈیا ہے کون سوشل میڈیا ہی دوستوں سچا میڈیا ہے آپ سمجھیں اس بات کو تو کیا میڈیا آپ کی بات کرتا ہے کیا بیروزگاری مہگائی گریبی کی بات میڈیا کرتا ہے نہیں کرتا ہے دوستوں آپ یقین مانیے نہیں کرتا ہے تو دوستوں آپ کو پتا ہے کہ جو بیوادت ڈاکومنٹری ہے جسے دیکھ کر سرکار ڈر گئی ہے کہہ رہی بند کرو بند کرو بند کرو یہ ڈاکومنٹری سرکار کے خلاف ہے یہ تو بھارت کے خلاف ہے پونے میں اس کو دکھا دیا گیا ہے ڈی او میں دکھانے کی کوشش کی گئی جامعہ ملیہ میں اسلامیہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں دکھانے کی کوشش کی گئی جینیو میں دکھانے کی کوشش کی گئی ہر طرف لوگ دیکھ رہے ہیں ارے کہا تو یہ جا رہا ہے کہ چھپ چھپ کر لوگ اس ڈاکومنٹری کو دیکھ رہے ہیں یعنی پبلی سٹی اس ڈاکومنٹری کو خوب ملی ہے لیکن دوستوں سرکار نے اس ڈاکومنٹری کو بلوک کر دیا ہے ڈر گئی ہے سرکار کہ کہیں موڈی جی کے خلاف کوئی سازش تو نہیں رچی گئی اب بڑا سوال یہی ہے کہ چائنا کو موڈی جی آنکھ لال کب کریں گے کب لال آنکھ دکھائیں گے یہ بہت بڑا سوال ہے کیونکہ چین گائے بگائے دوستوں پاکستان کو فنڈنگ کرتا ہے اب بی بی سی کو فنڈنگ کرتا ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں میپ کو گائب کر دیا ہے ہماری شان کو گائب کر دیا ہے کشمیر کو گائب کر دیا ہے دنیا کی جنت کو ہی گائب کر دیا ہے اب آپ سوچئے کیا بی بی سی اب بین ہوگا تو دوستوں یہ تھا بڑا خلاصہ ہماری اس خبر پر آپ کیا سوچتے ہیں ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا شکریہ